ٹاپ پچاس ایشین انٹرٹینڈمنٹ میں آٹھ پاکستانی آرٹس بھی شامل لسٹ میں فواد کن سجل علی شیگل علی سیٹی ہمائیو سعید حدیقہ کیانی اروج آفتہ و عاطف اسلام کے نام سامل ہیں سال دو ہزار بائیس پاکستانی فنکاروں کے لیے ان کی کریئر کے لحاظ سے اچھا ثابت ہوا بہت سے اداکارہوں نے انٹرنیشنل پروڈجیکس میں بھی کام کیا اسٹرن آئنس میں شامل پاکستان آرٹس یہ ہیں فواد خان کی شخصیت اسٹرن پاکستان ہی نہیں بھارت میں بھی بہت مقبول ہے اسی برس فواد خان نے بہت عرصے بعد بڑے پردہ پر دکھائی دیئے فواد خان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے دنیا بر سے کامیابی سمیٹی آتیف اسلام ایسٹرن آئنس نے آتیف اسلام کو اپنی لسٹ میں تیروی نمبر پر رکھا اس برس آتیف نے گلوکاری کے علاوہ ڈرامے میں بھی اداکاری کے جور دکھائے آتیف اسلام نے سنگ مار ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا آتیف اسلام نے اداکاری کے میدان میں بھی آتیف اسلام نے فالوورز کی دیل جیت لیے آنی اداکارہ سجل علی نے ڈراموں میں اپنی پرفارمنس سے تو کامیابی سمیٹی ہی ساتھ ہی سجل علی نے اس سال جمائمہ گولڈ سمیت کی انگلیش فلم میں کام کیا What's Love Got To Do With It انٹرنیشنل پروجیکٹ کی وجہ سے سجل علی کی شورت میں وزیر اضافہ ہوا جو کہ پاکستانی ہے تاہم وہ امریکہ میں مقیم ہے اروج نے گرائمی آوارڈز میں نامزت ہوئی ایسٹرن آئنس ٹاپ ففٹی میں اروج کو تھرٹی ایٹ نمبر پر رکھا اروج کو پاکستانی حکومت نے بھی بہترین پرفارمنس پر کمگا براہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا حدیقہ کیانی نے گلوکاری سے اداکاری کے میدان میں بھی قدم رکھا ان کے ڈرامے رکیب سے و پنجرہ میں حدیقہ کیانی کے اداکاری کو بحث ہرائے گیا حدیقہ کیانی نے سلاب سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پاکستان کے ناموار اداکار ہمایو سعید کی روا برس لندن نہیں جاؤں گا فلم 29 کے لیے پیش ہوئی دوزار بائس میں ہمایو سعید کی مقبولیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہ بات سامنے آئی کہ نیٹ فلکس کے مشہور ترین سیریز دی کراؤن کے فائف سیزن میں ہمایو ڈاکٹر اسنات کی کردار میں نظر آئیں گے اس سیزن 14 کے گانے پسوری نے دنیا بھر میں مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم کیے پسوری گانے سے شہگل نے ڈیبیو کیا جبکہ اس گانے کا شمار دوزار بائس کے سب سے زیادہ گلو گوگل پر سرچ کیے جانے والے گانے میں ہوا